بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کہ میں نے ٹاپ کیسے کیا پورے پاکستان میں اور دوسرا کہ اب تک 1947 سے لے کے اب تک کتنے لوگوں نے سندھ سے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ان باتوں کو جاننے سے پہلے میں چاہوں گا کہ چند چیزیں جو ہے وہ میرے مستقبل کے میماروں ہمارے ملک کے چلانے والوں مستقبل کے بیوروکریٹس کے ساتھ چیزیں شیئر کروں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سی ایس اس ہے کیا جب بھی سی ایس اس کے یہ تین مکنہ تیسی لیٹرز ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراں دو پرسپشنز پیدا ہوتے ہیں ایک پرسپشن یہ کہ یہ ایک ایسا انتہان ہے جو کسی بھی انتہان دینے والے کے مستقبل کو اس کی قسمت کو ایک حقیقی معینوں میں جائز طریقے سے راتو رات تبدیل کر دے گا ایک یہ پرسپشن آتا ہے دوسرا پھر پرسپشن اس کے ساتھ یہ آتا ہے کہ یہ پاکستان کا مشکل ترین انتہان ہے تو آئیے سب سے پہلے تو ان دو چیزوں کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پرسپشن ہیں ان پرسپشن میں کس حد تک حقیقت ہے کیونکہ جب تک ہم ان پرسپشنز کو نہیں جانیں گے اب تک ہم بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو کہ ہمارے کیریئر کے بارے میں ہمارے مستقبل کے بارے میں ہم بہت سارے کنفیوزن کا شکار ہو کے وہ فیصلے کرتے ہیں جن کے نتائج پھر اچھے نہیں نکلتے ہیں تو یہ انتہان آپ کے مستقبل کو رات و رات تبدیل کر دے گا یہ کیسے کیا یہ پرسپشن درست ہے تو پہلے پرسپشن کا جواب ہاں میں ہے کیسے دیکھیں اس ملک کو جو سسٹم چلاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو دو طرح کی چیزیں ہیں ایک ٹاپ پہ آپ کا ایکزیکٹیو ہے چیف ایکزیکٹیو اف تا کنٹری ہے جس کو ہم پرائم منسٹر کہتے ہیں اس کی کیبنٹ ہے کیبنٹ کے بعد ان کے سیکٹریز ہیں اور داؤن در لائن لوگ آ جاتے ہیں پھر پروینسز کی بات کریں تو چیف منسٹر ہے پھر اس کی کیبنٹ ہے پھر سیکٹریز ہیں پھر داؤن در لائن آپ کے سیل سیورنٹ آ جاتے ہیں تو پرائم منسٹر اور ان اس کی کیبنٹ کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ایگزیکٹیو ورک کرتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے سیول سیورنٹ ہوتے ہیں اور جو یہ ٹاپ پوزیشنز ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے سی ایس اس کا انتحان پاس کر کے اور پھر اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں ایز ای بیوروکریٹ اور پھر انی پوزیشنز پہ یہ آ جاتے ہیں تو یعنی حقیقی معنوں میں کیونکہ آپ کی جو منسٹرز ہیں پرامیرز رہے تو اس کو جو ایڈنسٹرٹف سپورٹ دیتا ہے وہ کا پنسپل سیکٹری ہوتا ہے اور اگر آپ کے منسٹرز ہوتے ہیں تو ان کے سیکٹریز ہوتے ہیں سی اے موتا ہے تو ان کا پنسپل سیکٹری ہوتا ہے تو یعنی ان کو فیڈنگ بھی آپ کے بیوروکریٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کو حقیقی معنوں میں جو مشن بھی چلاتی ہے وہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں اور وہ بیوروکریٹس سی ایس اس کا انتحان پاس کر کے آتے ہیں تو پھر جو یہ پرسیپشن ہے کہ جی آپ کی رات و رات جو نا وہ ایسا کیریئر مل جاتا ہے جو کہ آپ کی قسمت بدل دیتا ہے تو اس میں انہی بنیادوں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حقیقت ہے اب آتے ہیں دوسرے پرسیپشن کی طرف کہ کیا یہ پاکستان کا مشکل ترین امتحان ہے اب یہ پرسیپشن ہمارا بنتا کیسے ہے بیسیکلی کبھی ہم نے اس کو پرسیپشن کیا ہی نہیں ہم نے اس کو ایز ایز اکسیپٹ کر لیا کہ یہ پاکستان کا مشکل ترین امتحان ہے کیونکہ اگر کوئی چیز آپ کی قسمت کو رات و رات بدلتی ہے تو وہ آسان تو نہیں ہوگی ایک تو ہمارے ذہن کے پردوں کے پیچھے یہ ایک خیال ہوتا ہے کیونکہ کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوتا ہے بھٹ یہ خیال ہوتا ہے یار اتنی بڑی چیز مل رہی ہے تو اتنی آسانی سے تو نہیں ملے گی دوسری چیز پھر اس پرسیپشن کو جو تقویت پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ ریزلٹس تیس ہزار لوگ پینتیس ہزار چالیس ہزار لوگ پاکستان میں مقابلے کے امتحان میں فارم فل کرتے ہیں جس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ تو حمد ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ امتحان میں بیٹھے ہیں یہ ہمیں اسٹیٹس بتاتے ہیں اگر ہم پچھلے سال کی دیکھیں تو پینتیس ہزار لوگوں میں سے چودہ ہزار لوگوں نے امتحان دیا فارم پینتیس ہزار لوگوں نے فل کیا تو یہاں سے ایک پرسپشن جنم دیتا ہے کہ یار ایک خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے پھر اس سے اگلا بارالہ یہ ہے کہ جی ان چودہ آزار لوگوں میں سے دو سے تین سو لوگ پاس ہوتے ہیں دو سے تین پرسنٹ کے قریب ہمارا ریزلٹ آتا ہے یہاں سے وہ جو ہمارے ذہن کے خلیوں میں کہیں پہ یہ پرسپشن ہے کہ یہ مشکل امتحان ہے اس کو تقویت مل جاتی ہے اور آج تک کبھی ہم نے اس کو question کیا ہی نہیں اس کو سمجھا ہی نہیں صرف ان دو بنیادوں پہ ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ پاکستان کا مشکل تر ہی نمتحان ہے تو کیا یہ پرسپشن ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہے نا اس کا جواب نا میں ہے اب آپ کا ذہن فوراً ایک سکتے میں آگیا ہوگا یہ کیا بات ہے کہ یہ مشکل امتحان نہیں ہے تو کن بنیادوں پہ میں کی یہ بات کر رہا ہوں یہ اس وجہ سے بات کر رہا ہوں تو آئیے ہم چند حقائق کو دیکھتے ہیں یہ میں نہیں کہتا وہ حقائق آپ کو بتائیں گے کہ یہ امتحان مشکل ہے یا نہیں ہے جب میں نے بھی سب سے پہلے تیاری شروع کی تھی تو میرے ذہن میں بھی یہی پرسپشنز تھے بٹ میں نے پھر ان پرسپشنز کو جنجوڑا ان کے حقائق کو دیکھا اس کی تہہ تک پہنچا اور پھر جا کے میں نے اپنی اسٹریٹیجی بنائی اب میں نے ذہن میں بھی یہی پرسپشن تھا جب میں نے اس کو دیکھا کہ یار جو آپ کے کیونکہ اس میں بارہ پیپرس ہوتے ہیں چھے آپ کے لازمی ہوتے ہیں کمپلسری ہوتے ہیں کمپلسری میں چالیس بے پاس کر رہا ہے نا صرف یہ آپ کے کمپلسری کے جو چھے سبجیکٹس ہیں اس میں پہلا جو آپ کا پیپر ہے وہ ہے ایسے کا انگریزی مضمون کا دس ٹاپک دیتا ہے اس میں سے کسی ایک ٹاپک پہ آپ نے تین گھنٹے میں جواب ایک لگنا ہوتا ہے یہ پورا پیپر ہے دوسرا انگلیش کمپوزیشن کا جس میں کیا پوچھ رہا ہے وہ اس میں کونسی نئی چیز ہے اور ان میں سو میں سے چالیس نمبر لینے تو پاس ہو جائے گا یہ ساری چیزیں اس کا مہور ہے پیپر دماغ کیا کرا گیا یار اس کو پاکستان کا مشکل تریمتیان کیا گیا پھر آگے تین پیپر جنر نالجز کے کہلاتے ہیں پاکستان افیرز کرنٹ افیرز اگر آپ نے پاکستان افیرز میں پچیس لے لیے آپ نے کرنٹ افیرز میں تیس لے لیے دونوں فیل ہیں چالیس پہ پاس ہے اگر آپ نے سائنس والے میں ساٹھ لے لیے تینوں پاس دو فیل ہونے کے باؤجن پہ پاس ہیں کیونکہ سرکار آپ کو یہاں پہ بھی ریایت دیتی ہے کہ یار چلو تینوں میں ملا کے ایک سو بھیج لے لو یہ وہ امتحان ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کا مشکل ترین امتحان ہے آگے اور ہسی نکلے ہی آپ کی میں نے دوچھا یار یہ جو پیپر ہے اس میں تو اتنے سوال دیتا ہوگا اور ایسے دیتا ہوگا کہ کوئی کمر توڑ دیتا ہوگا یہ پیپر دیکھیں تو ساپ سوال چار کرنے تین کی آپ کے پاس اپشن یا تو یہ نو سارے کے سارے کرنے تو بندہ کہتا ہے سارے سوال کرنے نہیں الموز 45% کی آپ کے پاس اپشن ہے تو مقابلے کا امتحان پاکستان کا مشکل ترین امتحان نہ صرف یہ چار سوال یہ کریں ایک سوال کوئی اس میں نیگٹی مارکنگ نہیں ہے اگر آپ کا کوئی دو سو کا پیپر ہے اس میں سے آپ نے پیپر ون میں اگر آپ نے اچیس لے لیے پیپر ٹو میں اگر آپ نے چالیس لے لیے دونوں پاس سرکار ہو کیا کرے ہمارے لیے یا اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ مشکل امتحان ہے یا نہیں اب آپ خود فیصلہ کریں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے کیا آپ کو سی ایس ایس کا امتحان دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے کیا آپ سی ایس ایس کر سکتے یا نہیں کر سکتے ان سارے حقائق کو سامنے رکھتے آپ خود فیصلہ کر لیں ہاں پھر ایک امیلین ڈالر کوششن یہاں پہ کریئٹ ہوتا ہے کہ سر اگر اتنا ہی آسان ہے تو پھر لوگ پاس ہی نہیں ہوتے اس کے جواب کے لیے ہم یہاں تو کسی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اور اس کی مکمل ٹرننگ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایکزیم اوکی جوائن کرنا پڑے گا وہاں پہ آپ کو وہ سارے ٹرکس اینڈ ٹریٹس اس امتحان کو پاس کرنے کے بتائے جائیں گے آپ کو اس سکھایا جائے گا یہ امتحان صرف نولیج کا امتحان نہیں ہے نولیج تو ہر بندے کے پاس ہے لائبریریز میں دیکھیں آپ صبح سے لے کے رات تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ there is something else صرف content نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے آپ اگزیم ہو کے جوائن کریں گے وہ سارے آپ کو سیکریٹس بتائے جائیں گے وہ ساری چیزوں میں آپ کو ٹرین کیا جائے گا ٹرین کیا جائے گا I repeat ٹرین کیا جائے گا جو کہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گی اور انہی چیزوں کو apply کیا گیا ہے پہلے 700 سے زیادہ میرے اسٹوڈنٹ سے جن کو میں نے CSS qualify کر آیا ہے کیونکہ ابھی job کر رہے ہیں income tax, foreign service, district management جو کہ آج کل پاکستان administration service کلاتی ہے police service of پاکستان customs in all departments اب ہم آتے ہیں اس سوال پہ کہ جی میں نے پورے پاکستان میں top کیسے کیا اور سندھ میں اب تک 1947 سے لے کے کتنے لوگوں نے top کیا تو سندھ میں اب تک صرف دو لوگوں نے پورے پاکستان میں top کیا ایک it was in 80's 1980's جس میں امداد علی سیرد صاحب نے پہلے top کیا تھا پورے پاکستان میں اور اس کے بعد 2006 کے پیچ میں میں نے پورے پاکستان میں top کیا تو سندھ سے صرف دو لوگوں نے اب تک پورے پاکستان میں top کیا ہے اور نہ صرف میں نے top کیا بلکہ 20 سال کا record بھی دوڑا اور highest score civil services کے اس exam میں میں نے حاصل کیا اب آتے ہیں کہ جی میں نے css میں top کیسے کیا مجھے بھی سب سے پہلے انہی مسائل کا شکار ہوا میں جب میں نے css کی تیاری کرنا شروع کی تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے جس بندے کے پاس جاؤ تو کوئی کہے گا کسی نے کہا کہ جی اسلامیات کے لیے حافظ قرآن ہو جاؤ پاکستان رفیس کے لیے یہ 50 کتابیں پڑھ لو سائنس کے لیے یہ کر لو صبح جو ہے نو مجھے سے کلا کے رات بارہ بجے تک اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لو اٹھارہ گھنٹے پڑھائی کرنی پڑھے گی پت پاک ڈڑھ سو کتابیں پڑھنی پڑھیں گی یہ ساری چیزیں مجھے بتائی گئیں جو میری سینئرز تھے جو کہ تیاری کر رہے تھے یا کچھ بیوروکریٹس تھے جو کہ پاس کر چکے تھے ان سے بار بھی میری تو تو میں نے سوچھا یار ایسے تو نہیں چلے گا کام پھر میں نے کلاسٹری سے لے کے آج تک الحمدللہ ہر انتیان میں ٹاپ کیا تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ کہ کلاسٹری سے لے کے سی ایسے تک آپ کی اس اکیڈمک سکسس کا راز کیا ہے اگر اس کا کوئی کومن فیکٹر ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو یس وہ یہ ہے کہ میں کبھی اپنی نہیں چلاتا کہ مجھے کیا اچھا رکھتا ہے تو پھر میں کس کو فالو کرتا ہوں اور کیوں بھائی کسی بھی امتحان کی کامیابی کا یار ڈسٹک کیا ہے نمبر چالیس لیں گے تو کمپل سری پاس تینتیس لیں گے تو آپشنل پاس چھ سو لیں گے تو پورا سی ایسے پاس سات سو پچاس سے اوپر لیں گے تو you will be in the top ten تو ڈیٹرمنٹ کیا ہے مارکس مارکس ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں کہ کس نے پاس کیا کس نے فیل کیا کون ٹاپ کر گیا تو بھائی اصل گیم ہے مارکس کی اب اگر میں اس کو فالو نہیں کروں گا جو مارکس دیتا ہے تو مجھے مارکس نہیں ملیں گے تو میں اپنے آپ کو فالو نہیں کرتا ہوں تو کس کو کرتا ہوں اس کو فالو کرتا ہوں جس میں مجھے نمبر دینے ہیں اب یہاں پہ پھر ایک سوال آ جائے گا کہ جی چلیں ٹھیک ہے ہم یونیورسٹری میں ہاں میں تو پتا چل جاتا ہے کہ جی ٹیچر کیا چاہ رہا ہے اب سی اس اس میں میں کہاں سے پتا چلے کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ کون پیپر بناتا ہے کہاں رہتا ہے وہ پیپر بنا کے سائنائٹ کھا لیتا ہے پاڑوں میں رہتا ہے دریاء کے کنارے پہ رہتا ہے یا کوئی اس نے ٹرینچ بنا کے وہاں پہ رہتا ہے یا پیپر بنا کے پاکستان سے بھاگ جاتا ہے یا پاکستان سے باہر ہی رہتا ہے نو ون نوش یہی وجہ ہے کہ سی اس اس ایک بھول بنایاں بان گئے تو میں نے کہا یار جب تک مجھے پتا ہی نہیں چلے گا کہ وہ چاہ کیا رہا ہے میں کیا پڑوں گا تو پھر میں نے اس چیز پہ ریسرچ کی کہ یا جب تک مجھے یہ پتا نہیں چلے گا کہ وہ چاہ کیا رہا ہے تب تک میری ساری تیاری اُسی طرح سے ہوگی جس طرح سے ہیٹن ٹرائل ساری دنیا کر گئی تو میری سی ایس اس میں ٹاپ کرنے کا راضی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے یہ شرف بکشا اس سے میں نے دعا کی یا اللہ مجھے بتا کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے ان چیزوں کا مجھے پتا چلا جب مجھے پتا چلا کہ یار وہ پاکستان افس میں یہ چاہتا ہے میں نے کہا اس کے لئے تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب کافی اچھا اسلامیات کے لئے یہ چاہتا ہے اس کے لئے یہ کتاب کافی ہے یہی ریزن ہے کہ ہم بہت ساری کتابیں پڑھ کے بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے جب آپ کو پتا چل جائے گی کہ مجھے کرنا یہ ہے یہ میرا راستہ ہے تو پھر آپ دیکھ لیں گے یہ کتاب یہ آرٹیکل یہ چیز مجھے اس میں مدد کریں گے تو اگر ون پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں تو یہ چیز ہے اس کے بعد پر باقی سارے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ اس میں آ جائیں گے جو کہ ہم انشاءاللہ کلاس میں وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے کہ جی ٹارگیٹ کیسے سیٹ کیا سبجیکٹ کیسے سیلیٹ کیے جو پرابلنس آئے ان کو کیسے فیس کیا ایک آپ کا پرپریشن فیز ہے ایک آپ کا ایکزیم فیز ہے کہ امتحان میں کیا کرنا ہے اسے پہلے تیاری کیسے کرنی ہے ان سارے پرنسپلز کو ان ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ کلاس میں ڈسکس کرتے رہیں گے کلاس میں پڑھیں گے کہ سیسٹ میں ٹاپ کیسے کیا جائے تو مجھے امید ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوگی اور میری طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کا آئیں اور ایکزیمیں کو کوکے کو جوائن کریں اور یہ سارے راز جانا جانی ہے تینکیو